وَلَعْقِبَةُ لِلْمُتَقِينَ وَالنَّارُ لِلْمُحْلِدِينَ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ خیر المبشرین والمنظرین نبی المزنبین نبینا و القاسم محمد اللہ حمد صلی اللہ علیہ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَعَئِرْ بَيْتِ الْتَيِّبِينَ الْتُوَحِرِينَ الْمَاسُمِينَ اَمَّا بَعْدَ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارِكَاءَ وَتَعَالَ فِي كِتَابِهِ الْمَتِينَ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَاقْ بِالْحَاقِ صَلَوَاتَ مجلس کی قبولیت کے لیے دعاوں کی قبولیت کے لیے برائے تاجیل زہور امام زمان بلند تر صلوات تَلَا اُمَّا صَلِيَ الْمُحَمْمَرِ وَعَلِ مُحَمْمَرِ تَلَا اُمَّا بَعْدَ فَقَدْ تَلَا اِلِى رِسَانًا تَلَا اِلِى رَسُّلِ اللَّهُ تَعِبْرَدْ مَرْدَا شِعْرِ اَسْتَانُ تَلَا اُمَّا صَلِيَ الْمُحَمْرِ تَلَا اَمَّا صَلِيَ الْمُحَمْرِ گاہے اور کیونکہ اختصتہ میں مجلس پر زیارت ہے ابتدائی مجلس میں وقت کے امان کے سامنے اپنی عرضیاں ایک جتنی بھی دعائیں آپ کے دلوں میں ہیں ان دعاؤں کے لیے اپنے اپنے دلوں میں نیت کر لیجئے گا اور اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص سے فرش عذاب پہ بیٹھنے کیا ازن اتا کرے ہمارے اندر اگر کوئی خامی کوئی کتاہی کوئی غلطی تو امام حسین کے صدقے میں پروردگار عالم اس کو درگزر فرمائے ہمیں گناہانے کبیرہ اور صغیرہ سے پاک رہنے کی توفیق اتا فرما بارِ الہ جس رسکِ خیر سے مجلسِ ازا ہو رہی ہیں اور جتنی مجالس ہو رہی ہیں اللہ اس میں خیر و برکت اتا فرما بانیان کو طولِ عمر اتا فرما ان کے رسک میں برکت اتا فرما ہم پڑھنے والے سننے والوں کے دلوں میں اخلاص اتا فرما ہمیں صحیح معینوں میں امام کی نوکری کرنے کا شرف اتا فرما ایک مومن ایک بچہ بہت بیمار ہے اس وقت آئی سیو میں ہے اس کا نام کیا ہے؟ عمران پروردگار عالم وہ بچہ عمران آئی سیو میں ہے اللہ اس کو شفائے کامل آتا فرمائے ایک مومنہ درش اہوار پیشنٹ ہے کینسر کی اللہ ان کو شفائے کامل آتا فرمائے بارِ الہا جس جس کے دل میں جو حاجت ہے سب کی نام بنا محاجت روحی فرما میرے مالک جہاں جہاں جو بیمار ہیں بیمارِ کربلا کے صدقے میں سب کو شفائے کامل آتا فرما مولا ہمیں بھی روحانی جسمانی امراض سے شفائے کامل آتا فرما مولا بہت سے مومن جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں غیب سے پروردگار حل فرما مولا سب کو کربلا ہو شام کا زفار بنا حج امرے کا زفار بنا عربعین امام حسین کا زفار بنا بارِ الہا اے میرے مالک ہاتھوں کو بلند کر کر میرے پالنے والے یوسف زہرہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم سب کو ان کے ناصران میں شمار فرما اور ہمیں وقت کی مار امام کی وارفت عطا فرما اور اے میرے پالنے والے اے میرے رب العزت ہمیں اور ہماری نسلوں کو ظہور امام کے راستے آسان کرنے والوں میں شمار فرما برائے قبولیتِ حاجات بلندتر سلوہ اللہ امام سیرہ محمد علی محمد موجل فراجہ مومنات اگرامی سورہ فاطر کی آئے مبارکہ نو اس کے زیر اثر ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں کربلا ذریعہ حیات کربلا زندگی دینے کا طریقہ اور جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں اللہ بات کر رہا ہے کہ وہ خدا جو ہواوں کو چلاتا ہے اور ہواوں کے ذریعے بادلوں کو منتشر کرتا ہے اور منتشر کر کے انہیں مردہ زمینوں پر بیجتا ہے اور پھر وہ بادل پانی برسا کر مردہ زمینوں کو زندہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ چیلنج کر کے کہتا ہے اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا یہ خدا کا ایک انداز ہے خدا کا ایک کمال ہے کہ اس کے لئے جیسے میں نے پرسوں کہا تھا زندہ اور مردہ میٹر نہیں کرتا وہ چاہے تو دو مردے جوڑ کر زندہ کر دے چاہے زندہ کو مردہ میں بدل دے چاہے مردہ کو پھر کھڑا کر کے زندگی عطا کر دے یہ خدا ہے لیکن جب علماء اور عرفاء نے اس آیت کی تفسیر کی تو انہوں نے کہا یہاں مردہ زمین سے مراد صرف زمین نہیں ہے انہوں نے آگے بات کی کہ یہاں مردہ زمین سے مراد مردہ دل ہیں تو کہا جب اللہ ایک بے جان مردہ زمین کو بارش پر سا کے زندہ کر سکتا ہے پانی کے ذریعے زندہ کر سکتا ہے تو علماء دین کہتے ہیں تو وہ خدا کیسے دلوں کو مردہ چھوڑ سکتا ہے ہم اپنی عادتوں سے اپنی حرکاتوں سکنات سے اپنے دلوں کو مردہ کرتے ہیں بار بار یہی بات ہم کر رہے ہیں مسلسل اور اب گفتگو جس مرحلے پہ آ گئی ہے وہ مرحلہ یہ ہے کہ کربلا ہمیں زندگی کیسے دے گی جو کربلا میں شہید ہو گئے بیٹا وہ تو آج تک زندہ ہیں کیا مرنے کے بعد ہم بھی زندہ رہیں گے کیا حسین ہمیں بھی زندگی دینے پر اختیار رکھتے ہیں کیا اگر ہم کربلا سے منسلک ہو جائیں تو کیا کربلا والوں کی طرح ہم بھی باقی رہیں گے سوال میرے بیٹے مولا حسین اس کیمیاگر کا نام ہے کیمیاگر کہتے ہیں ایسی دوائی اجاد کرنے والا کہ جو لا علاج امراض کو شفا دیتے ہیں یہ جنہیں حسین سے عشق ہوں کے جملے ہیں وہ کہتے ہیں مولا حسین ایسے کیمیاگر ہیں کہ جو اگر چاہیں مٹی کو شفا میں بدل دیں پانی کو چھوڑ کر زندگی کو سہراب کر دیں مولا پیاسے رہے ہیں مگر سب زندہ رہ گئے دیکھو بیٹے کربلا میں پیاس تو مسئلہ ہی نہیں تھا کربلا میں پانی تو پرابلم ہی نہیں تھا کربلا میں یہ نہ سوچئے ہم مظالم پر روتے ہیں بار بار ارز کر رہی ہوں ہم مظالم پر روتے ہیں کربلا میں پیاس مسئلہ نہیں تھا آپ کہیں گے کیسی باتیں کر رہی ہیں اجزاد محرم ہے آج سے پانی خیام حسینی میں بند ہو گیا مگر میری بیٹیاں میری بہنیں میری ماں کہ آپ حسین مولا کو نہیں جانتی کہ جب ایک قریے کے اندر خشک سالی تھی تو وہ گاؤں کے لوگ رسول کے پاس آئے تھے آکے کہا تھا یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ اللہ بارش برسا دے تو رسول اللہ خود نہیں اٹھے تھے امام حسن اور امام حسین کو بھیجا تھا کہ بچوں جاؤ تم اللہ سے دعا کرو اللہ تمہاری دعاوں کے صدقے میں بارش برسائے گا تو آپ مجھے قسم کھا کے بتائے اگر کربلا میں حسین ہاتھ اٹھا کے دعا ہی کر لیتے ان کی دعا کی طاقت بتاؤں آپ کو تھوڑا سا ہم کربلا پڑھ رہے ہیں اس لیے باتیں مسائبوں کے ساتھ ان کا کمال یہ ہے کہ ان کے فضائل ہی مسائب ہیں ان کے مسائب ہی فضائل ہیں حسین دیکھیں اب جملہ کیا ہے ان کی دعا کی طاقت کیا ہے جب درباروں بازاروں میں اہلِ بیعت کو لے کر جایا گیا تمام لوگوں کو پتا ہے کہ جنابِ سکینہ نے ایک جملہ کہا تھا وہاں کھڑے ہو کر کہا تھا پھوپی اممہ آپ جانتی ہیں جب میں نہیں سوتی تھی نا تو میرے بابا مجھے کہانی سناتے تھے ناقے سالے کی حضرتِ سالے نبی جو گزرہ ہیں ان کی اونٹنی کی کہانی سناتے تھے تو کہا کہ جب اس اونٹنی کی کونچے کاٹی گئیں اس کے بچے کو اس سے جدہ کیا گیا تو اس نے فریاد کی اور جب فریاد کی اس نے تو اللہ نے اس قوم پہ عذاب نازل کیا یہ جنابِ سکینہ یہ چار سال کی بچی کی گفتگوئے ہیں کہ جو بچی چار سال کی ہے مگر دلائل قرآن سے دے رہی ہے حضرتِ سالے کا واقعہ پورا جنابِ سکینہ نے سنایا پتا چلا حسین کی بیٹی کوئی آم بیٹی نہیں تھی چار سال کی بچی ہیں مگر دنیا والوں کو بتا رہی ہیں اس کے بعد کھڑے ہو کر فوجے وہ جو سارا مجمع تھا شام کا ان کے سامنے بھی بھی نہیں ہے کوسچن کی اپنی پھوپی سے پھوپی اممہ کیا میرا مرتبہ اللہ کی نظر میں حضرتِ سالے کی اونٹنی کے برابر نہیں ہے تو جنابِ زینب نے کہا جنابِ سکینہ کو کہ سکینہ آپ کہاں وہ جانور کہاں آپ کا مرتبہ تو خدا کی بارگاہ میں اتنا مقرب ہے کہ اللہ نے آپ کے مرتبے کو اتنا بلند کیا ہے کہ اگر کوئی آپ کے وسیلے سے دعا مانگے تو دعا قبول ہوگی تو جنابِ سکینہ نے وہاں پہ جملہ کہا اممہ اگر اجازت ہو تو میں ہاتھ اٹھا کر اس قوم کے لیے ایک مرتبہ بدعا کر لوں میں دعا کی طاقت بتا رہی ہوں کہ یہ کوئی عام ہاتھ نہیں ہے یہاں پہ چار سال کی بچی بھی اگر کہے کہ میں ہاتھ اٹھا کر بدعا کر لوں تو پھوپی لبوں پہ ہاتھ رکھ دے سکینہ سوچنا بھی نہ سکینہ دہن میں خیال بھی نہ آئے کہ کیوں پھوپی اممہ کہ اللہ تیرے خیالوں پہ دعا کو قبول کرتا ہے اللہ خیالوں پر دے دیتا ہے نہیں جیسے آپ کربلا جاتی ہیں نا آپ کو یہ جملہ عجیب لگ رہا ہوگا کہ خیالوں پہ دے دیتا ہے جو کربلا ہو کر آئے ہیں وہ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ اللہ خیالوں پہ کیسے دیتا ہے تمہارے چہرے پہ جو رونک آئی ہے نا پتا چلا جو ہو ہو کے آئے ہیں اور جو حسین کی میزبانی کا شرف اٹھا کر آئے ہیں ان کے چہروں پر عجیب رونک آگئی آپ کو پتا ہے میں اسی لئے یاد ہے یاد ہے میں ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتی ہوں کہ کربلا کی زمین وہ محتاج زمین ہے کربلا کی زمین وہ احتیاطی والی زمین ہے کہ وہاں پہ جب تم چلتے ہونا تو چلتے ہوئے بھی احتیاط کرو لیکن اس کے بعد جملہ پتا کیا ہے وہاں پہ سوچا بھی سوچ کے کرو کربلا کی زمین مولا حسین کی عظمت کے لیے شہزادی سکینہ کی عظمت کے لیے جتنی ان کی عظمت بلند ہے ان کے شایان شان اتنی بلندتر صلاوات اللہ حمد صلی اللہ محمد مالی محمد جل فراجم کبھی آپ نے سوچا کربلا کی سرزمین پر ہم جیسا گناہ گار کھڑے ہو کے سوچے کہ مجھے یہ چاہیے دس منٹ نہیں گزرتے وہی چیز آپ کے ہاتھ میں وہی چیز آپ کے قدموں میں وہی چیز لے کہ کوئی جہاں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے وہ چیز آ جاتی ہے حالانکہ آپ نے دعا نہیں مانگی ہوتی کہ اللہ مجھے یہ دے دے اللہ آپ دیکھیں بتا کیا ہم چھوٹے لوگ ہیں نا ہم چھوٹے لوگ ہیں ہم سوچتے بھی چھوٹا ہیں میں تو بتا ہے سب سے یہی کہتی ہوں اکثر یہ میرا پرانا جملہ اس لیے صرف اشارہ کر کے گزروں گی تقرار نہیں کرنا چاہتی یہی میں کہتی ہوں نا کہ ہمارے ہاں زیارت کی کیفیت کیا بتائی جاتی ہے میں نے سوچا میں آج چوم ہوں گی میں نے چوم لیا میں نے سوچا آج میں جا کے ذریع کو ہاتھ لگاؤں گی میں نے ہاتھ لگا لیا یہ کیفیت زیارت ہے ہمارے ہمارے معذرت کے ساتھ میں چل رہی تھی میرا دل بریانی کھانے کو چاہا ادھر سے بریانی آگئی میرا دل چاہا مجھے پیاس لگی تھی ابھی تو میں نے کسی سے کہا بھی نہیں مجھے پانی چاہیے اچانک سے کوئی پانی لے کر آگیا مجھے پانی مل گیا پیٹا تم یہ سوچو کہ ابھی تم نے کہا بھی نہیں سوچا کربلا کی زمین پہ تمہیں وہ وہ ملتا چلا گیا تو اگر کبھی تم سوچ کے سوچو کہ سوچنا کیا ہے سوچ کے سوچو کہ سوچنا کیا ہے تو سوچو اس سوچ پہ حسین تمہیں کیا کیا عطا کرے کبھی چلتے چلتے اب یہاں پہ یہ اتنی لمبی جو تقریر میں نے کی یہ تقریر پتا میں نے کیوں کی یہ میں حسین کا صبر دکھانا چاہ رہی ہوں پتا چلا وہاں پہ کھڑے ہو کر ہم جیسا گناہگار بی بی نے جملہ کیا کہا تھا کہ سکینہ دعا نہیں مانگنی ہے تم نے سوچنا بھی نہیں ہے کہ بد دعا ہو کیونکہ اگر تم نے سوچ لیا اللہ تمہاری سوچ پہ قبول کر لے گا تو بیٹے ایک سوال پوچھوں آپ سے کربلا میں معاملہ پیاس کا نہیں تھا شدت تھی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پیاس نہیں تھی کرب نہیں تھا نہیں میرے جاند شدت پیاس تھی مگر ایک بات پہ ذرا یقین کرو دعا تو خیر مانگی نہیں حسین نے کہا ہی نہیں اللہ بادل برسہ پانی آجائے اللہ سے دعا نہیں مانگی لیکن حسین اس ہستی کا نام ہے کہ اگر پیاسہ رہنے کا ارادہ کر لے تو ذہن میں پانی سوچتا بھی نہیں ہے کیونکہ اگر حسین سوچ بھی لینا تو خدا بارش برسہ دیتا مولا حسین عطاعت میں اتنے خالص ہیں یہ میری بات یاد رکھئے گا عطاعت میں اتنے خالص ہیں کہ انہوں نے سوچ میں بھی پیاس کو ہاوی نہیں ہونے دیا کیونکہ میرا یقین ہے کہ اگر حسین کے دل میں آجاتا نہ کہ پانی چاہیے تو اللہ کہیں سے بھی دیتا پانی آتا کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ میں تو تجھ سے راضی ہو گیا حسین تو بھی مجھ سے راضی ہو جا جس کی رضا خدا مانگ رہا ہو کیا خیال ہے جو اس کے غلاموں کو سوچوں پہ دے وہ اللہ حسین کو نہ دیتا اگر حسین سوچتے پتا چلا حسین نہیں سوچا ہی نہیں کہ میں پانی چاہتا مولا کیوں نہیں سوچتے کربلا کا دوسرا پوائنٹ اتنی خالص اطاعات کہ جس میں ذرا سے بھی تلب دنیا نہ آسکے کل میں نے ایک پوائنٹ دیا تھا آپ کو کربلا کا کونسا پوائنٹ تھا وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کل میں نے کہا تھا اگر کربلائی ہو کربلائی بننا چاہتے ہو تو سب سے پہلا کام تمہیں کیا کرنا ہوگا اپنی نماز کو پنکچول کرنا ہوگا پہلے ہی دیکھو بات یاد رکھو بیٹا بات یاد رکھو اتنے کونشیس ہو آپ لوگ آپ لوگ ڈل نہیں ہو آپ لوگ بڑے ریسپونڈنگ ہو فٹا فٹ ریسپونس کرتے ہو امانداری سے بتاؤ جیسے ہی آپ کے موبائل پر میسیج کی ٹون بچتی ہے ٹن آپ کو لگتا ہے میسیج آیا پتہ بھی نہیں ہوتا کس کا آیا مگر سچ بتاؤ جیسے ہی بچتا ہے فرم دیکھتے ہو مطلب پڑھو نہ پڑھو لیکن اپنی تسلی کر لیتی ہو کہ آیا کس کا ایک سیکنڈ کتنی ٹائم لگاتے ہو یوں میسیج کی آواز آئی یوں تم نے اٹھایا یوں تم نے دیکھا اگر رپلائے کرنا ہوا رپلائے کیا نہیں کرنا ہوا میسیج تو دیکھ لیا نہ پتہ چلا اٹینشن آپ کی فورن رہتی ہے کہ جیسے ہی پیغام آئے ویسے ہی جواب دینا اخلاقیات ہے تو جو پیغام اللہ آزان کے ساتھ روزانہ دلواتا ہے پیٹا وہ بھی تو میسیج ہے میں نے کہا نا کہ اب تین دن کل کا آج کا اور کل کا تین دن آپ کو بھور کرنا ہے کیونکہ جب کربلا سے رزق لینا ہے تو کربلا صرف بدن کا رزق نہیں دیتا کربلا روحوں کا بھی رزق دیتا ہے مولا حسین سے دوسری چیز جو خیرات میں مانگنی ہے حسین ایسے ہی زندہ نہیں کریں گے یہ نہ سوچئے کہ ہم کچھ بھی نہ کریں اور حسین باقی کر جائے حسین ایسے باقی نہیں کریں گے جب تک ذات ذات میں حسین نظر نہ آئے تب تک بقا نہیں ہے حسین نے اسی لئے تو دروازہ کھولا تھا کہ مجھ جیسا بن جا بیعت کا جملہ ہے نا مولا کے جب بیعت مانگی تھی تب مولا نے کہا تھا نا مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا یہ ہمیشہ یاد رکھی میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ مجھ جیسا مولا آپ کو کہنا چاہیے تھا میں نہیں کروں گا مولا آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ میں بیعت نہیں کروں گا مجھ جیسا کیا مطلب مولا حسین نے کہا میں نہیں میں نہیں کہا کیونکہ اگر میں کہتا تو میرے ساتھ ہی حق و باطل کی جنگ ختم ہو جاتی میں نے مجھ جیسا کہہ کر اپنے جیسا بنانے کی فیکٹری کھول دی ہے اب جس کا دل چاہے میرے اندر داخل ہوتا چلا جائے اور مجھ جیسا بنتا چلا جائے کربلا میدان نہیں ہے کربلا زندگیاں باٹنے کا ذریعہ ہے پتا چلا اطاعتِ الہیہ کربلا کا دوسرا پوائنٹ جب بھی کوئی کام اللہ کے لیے کیجئے تو پھر اس میں دنیا کا خیال نہ آئے پھر شاہبہ نہیں آنا چاہیے جیسے حسین مولا کو تین دن پیاسے رہ کے بھی پانی کا خیال نہیں آیا بشر کی فطرت ہے کہ اگر وہ پیاسا ہو تو سوچتا ہے پانی چاہیے مگر حسین نے پانی نہیں لیا تیسرا پوائنٹ چوکربلا کا ہم لے سکتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں ہم معصوم نہیں ہو سکتے ہیں ہم اس مرتبے پہ نہیں ہو سکتے جو مولا کہے ہم ان کے قدموں کی خاک ہیں لیکن میری جان حسین مصر ہیں ہم جیسے غلاموں کو اپنے سے جوڑنے کے لیے حسین کو اچھا لگتا ہے کہ اگر کوئی حسین مولا سے جڑ جائے تو جہاں حسین پہ سلام ہو وہاں ان پہ بھی سلام ہو مولا وہ والا سلام تو ختم جب ہم اصحابِ حسین کہتے ہیں مولا ہم کیا کریں سوال آپ سے ہم کیا کریں اصحابِ حسین والا چیپٹر تو کلوز وہ آپ کے ساتھ جڑے آپ کے ساتھ شہید ہوئے اب اس کے بعد ہوا کیا کہ اب جب بھی سلام ہوتا ہے پہلے آپ پہ پھر آپ کے بچوں پہ پھر آپ کے ساتھ جو صحاب چلے گئے اصحابِ حسین ان پہ مولا اب اگر میں آپ جیسی ہو جاؤں تو مولا مجھ پہ بھی سلام ہوگا ہوگا سرحلائیں سناٹا ہوگا اگر میں اچھا کام کر کر کربلا سے خیرات لے لوں کربلا والوں کی صفتیں خود میں ڈال لوں اور پھر اس کے بعد مر جاؤں تو کیا مجھ پہ بھی سلام ہوگا الحسین مولا کی آواز آئی وہ تو میرے ساتھ تھے بہت سے لوگ کہنے ہوگا بہت سے چپ بیٹے ہیں جنگ سفین کی طرح کہ جو جواب صحیح ہوا اس کے ساتھ ہو جائیں گے ہاں جنگ سفین میں بھی یہی تھا نا کہ بھئی ایک خیمہ مولا علی کے چاہنے والوں کا تھا ایک خیمہ میرے شام کے چاہنے والوں کا تھا اور ایک درمیان میں خیمہ تھا جو چپ کر کے بیٹھے تھے ان سے کہا بھائی تم کس کی طرف ہو انہوں نے کہا جو جیتے کا ہم اس کی طرف ہو جائیں گے تو ہمارا مجمع بھی ٹین پرسنٹ نے کہا ہوگا باقی سارے گھنے بن کے بیٹھے رہے کہ جب باجی بولیں گی ہم کہیں گے ہاں ہم اسی کے ساتھ ہیں تو بیٹے ساسد بول لیا کرو کچھ نہیں ہوتا یا غلط ہوگا یا صحیح ہوگا مولا علی کو وہ بیچ والا خیمہ کبھی بھی پسند نہیں آیا مولا اس طرف مڑ کے بھی نہیں گئے اور مولا نے اپنے والوں کو لیکچر میں پتا کیا کہا تھا کہا دیکھو تم میرے ساتھ ہونا مگر آج مجھے یہ افسوس ہے کہ وہ باطل پر اکھٹے ہیں تم حق پر منتشر ہو جنگ سفین پر یہ ہوا تھا آدھے کہہ رہے تھے لڑنے آدھے کہہ رہے تھے نہیں لڑنے آدھے کہہ رہے تھے تو یہ مولا نے کہا وہ باطل پر اکھٹے تم حق پر منتشر تو بیٹا بات یہ ہے کہ مولا اگر میں یہ صفت ڈال لوں اپنے اندر نمازی بن جاؤں عطاعتِ الہیہ میں کامل ہو جاؤں جو کربلا والوں کی صفات ہیں وہ اپنے اندر ڈالو تو مولا کیا مجھ پہ بھی کوئی سلام بھیجے گا تو امام حسین نے ایک نیا دروازہ کھول دیا کہ میرے اصحاب پہ تو زیارتِ آشورہ میں سلام ہوتا ہے جب کوئی زیارت پڑھتا ہے تو سلام ہوتا ہے اب تم جس بیٹے کی امت ہونا تمہارے لئے ہر نماز میں سلام رکھا ہے نماز مومن پڑھے گا آپ جب پڑھتے ہیں نا عباد اللہ السالحین یہ عباد اللہ السالحین اللہ کے وہ نیک بندے کہ جو سالح ہیں یہ والا چپٹر اتنا کھلا ہے کہ جب تک ظہور نہیں ہوگا اس میں بھرتے چلے جاؤ لوگ آتے چلے جائیں گے کہا کربلا کے بعد یہ دروازہ کھل گیا جس کا دل چاہے ظہورِ امام تک اس میں داخل ہوتا چلا جا کربلا ہی تم بنتے جاؤ منتظر میں بنا دوں گا یہ کمال ہے کربلا کا بیٹا مولا حسین نے محلت لی آشور کی رات شب آشور اور آپ کو پتہ یہ واحد مکتبِ تشیع ہے کہ جہاں غمزدارات بھی ہو تو اس میں بھی نمازیں ہیں اس میں بھی نمازیں ہیں شب آشور کے عمال روز آشور کے عمال یاد رکھ رہی ہیں بیٹے لینا کیا ہے کربلا سے اگر حسینی ہو تو ان دس مجلسوں کو گھول کے پی جانا یہ بدلنے کے لیے ذات کو حسینی بناو لباس سے حسینی نہیں کردار سے حسینی بنیے یہ واحد شیعہ ہیں کہ جن کے ہاں صبح شہادت کی رات ہے نا تو شب آشور میں گریہ کے ساتھ نماز عمال شب آشور ہوتے ہیں نا سب جگہ پہ ہوتے ہیں اور کمال یہ ہے عمال آشور کے ہیں پڑھی قلوب اللہ جا رہی ہے الحمد کے بعد پچاس مرتبہ قلوب اللہ الحمد کے بعد سو مرتبہ قلوب اللہ یا حسین اس عمال میں تو اس نماز میں تو سورہ فجر رکھواتے کہ جس کا نام سورہ حسین ہے مگر مولا کی آواز آئی بیٹا علی کا ہونہ میرا بابا جب ہر نماز میں قلوب اللہ پڑھتا تھا تو میں غربت کی رات میں بھی جو عمال کرواؤں گا اس میں بھی منصب نسبت مجھ سے ہوگی مگر ذکر پھر اللہ کا ہوگا یہ ہیں حسین جو چاہتے ہیں کہ بشر حسینی ایسے بنے کہ الہی بن جائے خدا سے جڑنا ہے اللہ سے رابطہ کرنا ہے سوچوں کو پیور کرنا ہے یاد رکھئے ایک سامنے والی آپ ایک اندر والی آپ سامنے والی میرے لیے ہیں اندر والی حسین کے لیے اور یاد رکھئے گا جو اندر والی ہے اسی کے عمل پہ عجر بھی ملتا ہے اسی کے عمل پہ سزا بھی باہر تو سارا ڈراما ہے میرا بچہ مولا حسین نے شبہ آشور محلت لی محلت کسی نے پوچھا حسین گریہ کر رہے تھے کسی نے کہا مولا رو کیوں رہے ہیں مولا نے کہا مجھے اس دنیا کی سب سے محبوب ترین چیز کو چھوڑنے کا دکھا مولا نے دنیا میں کسی چیز کو پسند نہیں کیا شاید یہ عشق حسین تھا یہ جملہ سنیے گا مولا سے پوچھا مولا کون سی چیز کہا قرآن کو چھو کر پڑھنا مولا علی کی وسیعت میرے بعد قرآن کو تنہا نہ چھوڑنا یاد ہے مولا علی ضربت لگی ہے سر پر مولا علی کے پیشانی سے خون جاری اور امام حسن مجتبہ باندھ رہے ہیں پٹکا کہ نہیں حسن پہلے سنو میری وسیعت سنو میرے بعد مسجد ویران نہ کرنا میرے بعد قرآن کو تنہا نہ چھوڑنا یہ نہ ہو کہ میں چلا جاؤں اور قرآن تنہا رہ جائے اور ادھر حسین مولا کہہ رہے ہیں مجھے دنیا میں سب سے حسین چیز قرآن کی تلاوت کرنا ہم حسین مولا کے چاہنے والے کربلا سے کچھ لے یا نہ لے مگر عشق قرآن لینا ہے سمجھ رہے ہو بیٹے کربلا صرف رونے کا نام نہیں ہے کربلا انقلاب کا نام ہے بدلنے کا نام جو بدل جائے وہ خور جو نہ بدلے وہ عمر ابن سعاد فیصلہ آپ کا ہے سامنے تونوں کے حسین تھے عمر ابن سعاد کے سامنے بھی حسین تھے حضرت حور کے سامنے بھی حسین تھے پتا چلا حسین وہی ہے لیکن وہی آیت جس کو میں نے سرنامہ کلام بنایا ہے زمین کا ضمیر بتائے گا کہ بنجر ہے یا زرخیز آپ نے زرخیز بننا ہے بنجر نہیں تھوڑا تھوڑا وعدہ کرلو بیٹا زیادہ نہیں مولا روز کی دو آیتیں قرآن سے مرسلک رہیے قرآن آپ سے جڑ جائے گا اور جب قرآن گوشت پوست کا حصہ بن جائے پھر کٹے ہوئے گلے سے بھی قرآن کی آواز آتی ہے کربلا سے تیسری چیز کیا لینی ہے قرآن بہت آسان کر کے سمپل الفاظوں میں پڑھ رہی بیٹا یہ یہ نتیجہ ہے میری اتنے دن کی گفتگو کا مولا حسین صرف آپ کی محفل جمانے کے لئے شہید نہیں ہوئے محرم الحرام تہوار نہیں ہے محرم الحرام ہماری میراز ہے ہماری وراست ہے جیسے میں نے کل کہا نا قرآن ہماری وراست ہے ہم بارسان قرآن ہیں ہمارے ہوتے ہوئے قرآن پہ کوئی حرف نہیں رکھے گا کیوں نہیں رکھے گا کیونکہ ہم نے قرآن علی و حسین سے لیا ہے جو یہ کہتے نا پروپگنڈا کہ علی کا قرآن اور شیعوں کا قرآن اور نہیں میری جان شیعوں کا قرآن اور نہیں ہے شیعوں کا قرآن وہی ہے مجھے تو لوگوں کے ایمانوں کے اوپر کیا کہوں کیا آتا ہے افسوس ہوتا ہے کہ چالیس سفارے تھے ماذا اللہ کتنے رہ گئے تھوڑے تھوڑے بولو ساتھ چالیس سفارے اللہ نے اتارے اور تیس رہ گئے بھئی کیوں تیس رہ گئے باقی دس کان گئے وہ باقی باتیں اتنی نون لوجیکل ہیں کہ اس کو ممبر پہ کر کے میں وقت زیان نہیں کرنا چاہتی صرف مجھے لوگوں سے یہ پوچھنا ہے تو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ قرآن کی ایک زیر سے زبر کو کوئی دھر سے ادھر نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے میں نے اس کو نازل کیا میں ہی اس کا محافظ ہو جس کا محافظ اللہ ہو وہ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا پہلے اپنا عقیدہ توحید ٹھیک کرو پھر قرآن کی بات کرو عقیدہ ہیں توحید اللہ پہ یقین جب اس نے وعدہ کیا کہ میں محافظ ہوں وہ بھائی جو اللہ وعدہ کر کے اگر حفاظت نہیں کر پارا تو وہ اللہ نہیں ہے قرآن میں ذرا سا شک و شبہ نہیں ہے جیسا اترا ویسا ہے میرے بچے میری بیٹیاں یاد رکھ نا یہ جو چالیس سپارے تمہارے گلے میں ڈالے گئے ہیں نا کہ شیعوں کے قرآن کے چالیس سپارے اب بات قرآن کی ہو رہی ہے تو تھوڑا سا بتا بھی دوں کہ وہ چالیس ہوئے کیسے وہ چالیس سپارے ہوئے چالیس سپارے جو شیعوں کے لئے ہیں میری جان یہ سمجھو علی کے پاس جو قرآن تھا لوگ کہتے اس کے چالیس سپارے تھے نہیں یہ جو نظریہ ہے میرے اللہ کی کتاب کافی وہ کہتے کہ جیسا قرآن ہے ایسا ہی اترا ہے بس ایسا ہی ہمیں پڑھنے دو ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں بڑا مشہور واقعہ ہے جب تیمم کی آیتیں اتری تھیں تو رسول اللہ نے بتایا کہ تیمم ہے اگر کہیں پانی نہ ہو تو تیمم کر سکتے سب کو پتائے مولا نے بتایا تیمم مٹی سے ہوتا ہے اب بتایا مٹی سے ہوتا ہے جناب امار یاسر ہمارے برادران کی کتب میں لکھا بھائے جناب امار آئے اور آنے کے بعد مطلب جب رسول کی بارگاہ میں آئے تو پورے چہرے پر مٹی تھی لباس مٹی سے اٹا ہوا پوشت پر مٹی رسول نے کہا امار خیر ہے یہ مو پر مٹی کیوں کہ یا رسول اللہ تیم کر کیا رسول نے کہ تیم پورا بدن مٹی سے لبریز کہ آپ نہیں تو کہا مٹی سے ہونا ہے تو تب رسول اللہ نے امار سے کہا قرآن کی ہر آیت سن کے سمجھ نہیں آتی پوچھو تو صحیح تیم ہوتا کیا ہے علی کے سپارے چالیس پتا کیوں ہوئے علی ہر آیت کے نیچے رسول کی بولی ہوئی بات لکھتے تھے اور جب لکھتے تھے جسے ہم تفسیر کہتے ہیں علی نے قرآن کو تفسیر میں ڈھال کر جب قرآن کے تفسیر لکھو تم بزار جا کے خرید دو جو چھوٹا قرآن ہوتا ہے خالی عربی والا وہ اتنا جس میں ترجمہ ہو گیا وہ اتنا جس کے اندر تفسیر ہو گئی وہ اتنا تو اب اگر اتنا ہے تو کیسے سپارے اس کے اندر ساٹھ ہیں سپارے تو تیسی ہیں تو یہ علی سے بہت اس طرح نکالا کہ تفسیر والا قرآن نہیں لینا کیونکہ اگر سمجھ میں آگیا تو اہل بیعت نظر آ جائیں گے اہل بیعت کو آوائٹ کرنے کے لیے پروپگنڈا بنا دیا کہ شیعوں کے قرآن میں چالی سپارے علی کے قرآن میں چالی سپارے کیونکہ جب آیتیں کھولتے ہو بہت بڑا جملہ جاک سمنا جب بھی آیتیں کھولتے ہو چہرہ اہل بیعت سامنے آتا ہے تھک تو نہیں رہے چالی سپاروں والا محمہ بھی حل ہو گیا کہ یہ ہمارا قرآن کے چالی سپارے کیوں ہیں یہ چالی سپارے نہیں ہیں علی نے تفسیر لکھی اور جنہوں نے تفسیر زدامن بچایا وہ جانتے تھے کہ قرآن جب سمجھیں گے اہل بیعت سمجھ میں آئیں گے یہ دشمنی تھی ان کی تو میرے بچوں تمہیں چاہئے کہ سب سے بڑا بدلہ یزید سے یہ ہے کہ قرآن سمجھ کے پڑھ کربلا کا چوتھا میسج قرآن سمجھ کے پڑھ یہ نہیں عربی کا قرآن پڑھ کے فارغ نہیں جائیے اللہ کو ایسا سمجھو اور پڑھو ایک سپارہ بغیر سمجھے پڑھو اور ایک آیت سمجھ کے پڑھو اللہ سمجھی ہوئی آیت کا ثواب سپارے سے بڑھ کر دے گا کربلا کے پیغام بیٹے آسان نہیں یہ تم نے سیکھ نہ اور مولا حسین سے جب زیارتیں نکلیں تو مولا حسین سے کہتے جائیے گا مولا طاقت نہیں ہے مولا مدد آپ نے کرنی ہے مولا ارادہ میں نے کیا ہے کربلائی ہونے کا مولا مدد آپ نے کرنی ہے کیونکہ بیٹا وقت کے امام کی معرفت کے لیے آمادہ ہونا پڑے گا تیار ہونا پڑے گا اب ایک بات بتاؤ کربلہ میں سب وقت کے امام کے ساتھ تھے آج جنہوں نے آپ کو بلایا ہے جنہوں مہمان نوازی میں آج آپ یہاں بیٹھی ہیں وہ ان کی زوجہ ہیں جنہ دسترخان مدینے میں سجدہ تھا آج کی مجلس کے میز بان خود امام حسن مجتبہ جس کے جس کے رزق میں کمی ہو امام حسن سے ڈیل کرے امام حسن عطا کرتے اور ایک بات بتاؤ آج تو حسن مولا کے دسترخان کا صدقہ نہیں آج تو امام حسن مجتبہ کے لال کا صدقہ لے کے جاؤں کس کا پرسہ کربلا کے اس شہید کا دیکھو اچھ ساتھ ہے اور میری بیٹیاں جانتی کہ ہر ساتھ محرم کو میرے دو جملے ضرور ہوتے ہیں کہ بہت پیاس لگے تو تھوڑا پانی پینا دل چاہے کہ بھر کے گلاس اندر اتار لو تو ایک گھونٹ پی کے رکھ دینا کہ حسین آپ کا ازغر پیاس ساتھ محرم سے خیموں میں اللہ تش کی صدائیں بلند ساتھ محرم سے خیموں کے اندر و حسین و عباس کی آپ پوچھا پی اممہ کو کیسے بتاؤ یتیم کیا ہے تو روایت کے جملے حضرت امام حسن نے بالوں کو بکھرا کر چناب قاسم کا گریبان کھول کر ان کے کرتے کے بٹن کھول کر اور اس کے بعد ذرا سی مٹی کو سر میں ڈال کر کہا پوپی کے سامنے چلے جانا تجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے حضرت ارو جیسے ہی قاسم کا یہ چہرہ دیکھا خدا تمہارے بھائیوں کی نسل سلامت رکھے ارے زینب نے پوپی کے دل کو عجیب دل کر دیا ارے دوڑتی ہوئی بھائیہ حسن حسن کی بات کیوں کر رہی ہوں صرف اس جملے کے لئے آپ کو ذہمت دی کہ جیسے ہی زینب پہنچ جناب امام حسن نے کہا اے بہن زینب تشت آیا جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر عزادار جیسے بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھے اللہ جانے ٹکڑوں کو حسن کی نسل سے اتنا پیار کیوں مدینہ میں بھائی کے جگر کے ٹکڑے کربلا میں بھائی کے جگر کے ٹکڑے آج امام حسن کے لادلے کا پرسہ بیٹا شرمائے بغیر پرسہ دینا میں جناب قاسم کے مسائب وہ شادی و میندی والے نہیں پڑ سکتی ازادارو یاد رکھنا مگر ایک بیوہ ماں کا آسرا ایک بیوہ ماں کا آسرا خدا تمہارے مان سلامت رکھے ازادارو ارے کسی کے سر کا سہاگ نہ اجڑے آج جناب فروان نے بلایا آؤ میرے ارمانوں کا ماتم کرو آؤ میری غربت کا ماتم کرو ازادارو ازادارو شہزادہ قاسم یہ جو بہنیں بیٹھی ہیں پیٹا یہ جو ہم نیاز دیتے ہیں حضرت قاسم کی تم سب منتیں اٹھاتے ہو اور کمال یہ ہے کہ منتیں پوری ہوتی ہیں یہ نہیں کہہ رہی سب غلط ہے یہ ایک ماں کے ارمان ہیں یہاں پہ ماں یں بیٹھی ہیں جیسے ہی جوان بڑا ہوتا ہے ماں کے ارمان دل میں آنے لگتے ہیں اور قاسم کا لاشا وہ غریب لاشا ہے کہ جس پہ رونے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں تھا ازادار ہو جناب فروا اسی لئے تو تمہیں بلاتی ہیں آؤ میرے ارمان وں آؤ میرے غریب قاسر ازادار ہو تیرہ سال کا جوان جس طرح جس طرح جناب لیلہ کو پرسا دیا اس طرح جناب فروا کو پرسا دی جئے گا ممینات گرہ میں جملے سنو گے جملے سنو گے رات کو رات کو باتیں ہو رہی ہیں حضرت عباس کی حضرت علی اکبر سے بات سنو گے تو پھر اس کے بعد سمجھ میں آئے گا قاسم ہیں کیا باتیں ہو رہی آئے نا ان کے چہروں پہ یتیم ایٹ پک رہی ہوتی ہے آج فروا کے یتیم کا پرسا ازادہ رو ازادہ آؤ حضرت عباس نے حضرت عباس نے جب کہا میں جاؤں گا شہزاد علی اکبر نے کہا نہیں چچا آپ نہیں کہا پھر کون جائے گا اکبر نے کہا میں سب سے پہلے شہید ہو جاؤں باتیں سنیے گا باتیں ہو رہی ہیں حضرت عباس نے روکے کہا نہیں اکبر اگر آپ چلے گئے تو حسین مولا کی بینہ ہی چلی جائے گی سبرا بڑا روئی گی مدینہ میں ارے آپ نہ چاہیے گا یہ چھوٹا بچہ دونوں کی بات سوڑ رہا کہ چچا آپ بھی نہ جائیے بھائی آپ بھی نہ جائیے کہا میں چلا جاؤں گا میں تو یتیم ہوں مجھے کوئی رونے والا نہیں ہے ارے جناب قاسم گھوڑے پہ سوار ہوئے عزادار و فروان ہاتھ اٹھائے بار الہ میرے دول حقی خیر بار الہ بار الہ چلے گئے حضرت قاسم ابھی ابھی آپ نے مولا حسین کی مدد کرنی ہے مولا حسین کی مدد کرنی ہے یاد سنتے ہو نہ کہ وہ مسائب پڑھتے ہو نہ کہ شہن ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن ٹکڑے قاسم کے اٹھانے میں بڑی دیر لگی عزادار ہو چلے گئے حضرت قاسم تھک کے نہ سننا ابھی تمہارے سامنے جنازہ آئے گا مگر میری جان دنیا میں سب کے تابوت نکلتے ہیں مگر قاسم کا تابوت نہیں نکلتا عزادار جانتے ہو قاسم کا کیا ہے اے مومنات گرامی اب جیسے ہی حضرت قاسم گئے فوج اشقیہ میں حل چل مچھی مختصر کر زیارت آپ کے درمیان میں عزادار کہ کوئی ماں بیوہ ہو کے بچے نہ پالے عزادار کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے مدینے میں لوگ دیکھتے تھے قاسم ماں کہا چل پکڑے پکڑے چلتے تھے عزادار جیسے ہی گرز لگا ایک مرتبہ چلا کے کہا اممہ اممہ تیرا لادلا گر گیا فروا دروازے پہ آکے کھڑی ہو گئے فروا چناب فروا دروازے پہ آکے کھڑی ہو گئے منتظر ہیں منتظر ہیں کہ لاشا آئے کیونکہ کربلا کا یہی رواج تھا جس کا مرتا تھا اس کا لاشا آتا تھا جس کا مرتا تھا اس کا لاشا آتا تھا عزادار وں گھوڑے پہ گھوڑے آ رہے ہیں فروا کے لال کا لاشا نہ آیا فروا دروازے پہ کھڑی رہی اب آپ سب کے حوالے قاسم کا لاشا عزادار ان ایمان عزے بہت دیر گزر گئی جب بہت دیر گزری جناب فروا مولا حسین کے خیمے میں گئی جا کے اب جملہ تمہارے حوالے کروں گی کہا مولا حسین سب کے لاشے خیموں میں ملائے مانا میرا لال یتیم تھا مگر اس کا لاشا تو خیمے میں لاتے عزادار جیسے یہ جملہ کہا حسین نے اشارہ ایک گھٹری کی طرف کیا گھٹری کی طرف کر کہا بابی تیرے لادلے کی میا سب کے جنازے آئے قاسم گھٹری میں آگئے سینے پہ ہاتھ ماریے مار کے کہیے پہ بیو rule مار نکU مان مان رول گئی مٹی آنچ رول گئی مانو روابے کا سمدھی مہندی میں رہی تاچ رول گئی مٹی آنچ رول گئی مانو روابے کا سمدھی مہندی میں رہی تاچ رول گئی مٹی آنچ رول گئی مانو روابے کا سمدھی مہندی میں رہی تاچ رول گئی مٹی آنچ رول گئی مانو روابے کا سمدھی مہندی میں رہی تاچ رول گئی مٹی آنچ رول گئی مانو روابے کا سمدھی مہندی میں رہی تاچ رول گئی مٹی آنچ رول گئی مانو روابے کا سمدھی مہندی میں آسان بھی میں یہ ایتا جڑو لگے پھتینا جڑو لگے مانوں رہا ایتا جڑو لگے